اوکے سو اگین اسلام علیکم سٹوڈنٹسو جیسے کہ پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اب بیٹے آپ نے براڈلی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کڈنی ہوتی ہے اس کڈنی کے اندر کیا ہوا ہوا ہوگا پولی سسٹک نام سے ہی سمجھ جا رہا ہے کہ بہت ساری سسٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں جب بہت ساری سسٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کڈنی جو ہے وہ ان لارج ہو سکتی ہے ایک پیل پیبل ماس کے طور پر فیل ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے پیشنٹ انیشلی پلکل اس ایمٹوماتک کو بعد میں کامپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے کیا کامپلیکیشن سٹارٹ ہوں گی ان کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے اس کے بعد ایک ایمپورٹن ایم سی کیوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز ہے نا اس کی باڈی کے اندر بہت ساری ایسوسییشنز ہیں یعنی یہ پولی سسٹک لیور ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیییٹڈ ہوتا ہے پولی سسٹک کوویری ڈیزیز کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی اس کی وجہ سے ایریکنویڈ بیٹر میں ایون سیسٹ ہو سکتی ہے وہ میں سارا پڑھاؤں گی لیکن ایمپورٹن بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے دیکھا کہ اس کی ایسوسییشن ہے بیری اینیوریزم کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب یہ بیری اینیوریزم ایک دم رپچرنگ ہوتی ہے تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ایک پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو وہ یوزیلی ڈیو ٹو سم کارڈیو ویسکولر ڈیزورڈرز کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ایسوسیییٹڈ ہوتے ہیں سو اس کی رپچرنگ کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور بھی کافی ساری امپورٹن چیزیں ہیں جو ہم آگے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے سو پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز ہے آپ کو ورڈ سے سمجھ آ رہا ہے دیٹس پولی سسٹک یعنی کڈنی میں بہت ساری سسٹ ہوں گی اور ہم اس کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹے ہمارے پاس ایک ہوتی ہے ایڈلٹ پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز اور نمبر ٹو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتی ہے انفرنٹائل پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز ٹھیک ہے سو بوسلی جو ہے وہ ایڈلٹ والا زیادہ کومن ہے دیکھا گیا جو انفرنٹائل والا ہے وہ بہت سوئر ہوتا ہے اور پیشنٹ یوزیلی پہلے دو مہینوں میں ہی مر جاتا ہے سو ایڈلٹ پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کرے کے بیٹے تو وہ کہتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آٹوسومل ڈیز ڈومیننٹ ہے اور یہ آٹوسومل ریسیسیو ہے اس میں یوزیلی ہمارے پاس جو کروموزوم سکسٹین ہے اور کروموزوم فور ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے اس کی انبولمنٹ ہوتی ہے اور ایک ابنورمل پروٹین جس کو ہم پولی سسٹن کہتے ہیں وہ جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کی ابنومارٹیز کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کڈنی کے اندر بہت ساری سسٹ بنینی ہو سکتی ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کڈنی کے اندر بہت ساری جب سسٹ بنینی ہے جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو دکھایا ہے تو ان سسٹ کی وجہ سے جو پیرن کائمہ ہے زائرہ اس کی انبولمنٹ ہو رہی ہوگی اور پیرن کائمہ جو ہے وہ بہت زیادہ انلارج ہو جائے گا ٹھیک ہے سو انلارجمنٹ کی وجہ سے ایک وہ ماس فیلنگ بھی آ سکتی ہے اور آگے آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو renal mass destruction بھی شروع ہو سکتی ہے تو یہاں تک ہم نے کیا کہا کہ polycystic kidney disease کی دو types ہو سکتی ہیں adult and infantile adult کی اگر ہم لوگ nature کی بات کریں تو this is autosomal dominant usually chromosome 16 and 4 کی involvement ہوتی ہے ایک abnormal protein دیکھا گیا ان کے اندر that is polycystin cyst بنینی ہے جو پیرن کائمہ کی انلارجمنٹ cause کر رہی ہیں اور وہ renal mass destruction بھی کر سکتی ہیں آگے چل کے 95% patient کے اندر ہم دیکھیں گے تو یہ جو polycystic kidney disease ہوتا ہے یہ bilateral ہوتا ہے initially میں نے آپ کو کہا کہ patient جو ہے وہ بالکل asymptomatic ہوتا ہے اور even کہ 30 years تک بھی وہ asymptomatic ہی رہتا ہے 30 کے بعد کہیں جا کے ہم دیکھیں گے تو symptoms جو ہیں وہ appear ہونا شروع ہوتے ہیں تھوڑی سی pathogenesis کی بات and then important چیز اس کے symptom treatment کی بات کریں گے so pathogenesis آپ سمجھیں گے تو ہی بیٹے آپ کو symptoms یاد رہیں گے اب آپ کو بتا ہے کہ یہ kidney ہے اور اس kidney کے اندر جو ہیں وہ بہت ساری ڈرائنگ کے لئے معذرت ہی ہے ابھی تک نہیں آتی مجھے ڈرائنگ بہرحال اس کے اندر کیا بنی ہوئے ہیں بہت ساری cyst بنی ہوئے ہیں تو ان cyst کی formation کی وجہ سے وہ کہتا ہے کیا ہو رہا ہوگا number one بیٹے وہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی جو kidney ہے نا اس کا ظاہر ہے جو function ہے وہ loss ہونا شروع ہو جائے گا اب kidney کا normal function کیا ہوتا اس کا normal function ہے آپ کی urine کو concentrate کرنا تو یہ urine کی concentration نہیں کر سکے گی hence اس patient میں dilated urine ہوگا یعنی بہت زیادہ amount میں وہ urine پاس کر رہا ہوگا اور جب بہت زیادہ heavy amount میں urine ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو polyurea تو اس patient کو ایک تو یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ چھوٹا پشاب آتا اور وہ بہت زیادہ quantity میں ہوتا ہے اور اس پشاب کی اگر ہم دیکھیں گے تو جو specific gravity ہے زائرہ وہ بھی reduce ہوئی ہوگی کیونکہ kidney کام نہیں کری ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا بیٹے بہت important مسئلہ آپ medicine میں بھی اس کو پڑیں گے ایک سکتے اچھا دوسرا بہت important مسئلہ آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا سارا mass kidney میں present ہے تو زائرہ کیا ہو رہی ہوگی compression ہو رہی ہوگی جب بیٹے compression ہو رہی ہوگی نا تو اس کی وجہ سے renin angiotensin system activate ہو جائے گا مجھے بتاؤ renin angiotensin system activate ہوتا ہے تو اس سے کیا بڑھے گی peripheral vascular resistance اور resistance اگر بہت زیادہ بڑھے گی تو پیشنٹ کو کیا ہو جائے گی hypertension so yes اگر ایک 25, 26, 27, 28 year کی لڑکی یا لڑکا میرے پاس آ رہا ہے hypertension کے ساتھ آ رہا ہے اور مجھے کوئی اور اتنا obvious sign symptom نظر نہیں آ رہا تو yes میرے ایک differential diagnosis میں polycystic kidney disease جو ہے وہ obviousی بات ہے ہوگا ٹھیک ہے so 75% patients کے اندر کیا ہوتی ہے hypertension ہوتی ہے so یہ ایک بہت important feature ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے compression effect کی وجہ سے اور تھرڈ چیز وہ کہتا ہے کہ جب یہاں پہ compression ہو رہی ہے تو تین تین symptom produce ہوتے ہیں اور ان کو ہم HIS hiss کے نام سے یاد رکھتے ہیں number one بیٹے یہ کہ hydronefrosis شروع ہو جائے گی hydronefrosis کا مطلب ہے due to obstruction and compression جو ہے وہ renal pelvis and callusus جو ہے وہ dilate ہونا شروع ہو جائیں گی so hydronefrosis ہو سکتی ہے number two patient کو infection start ہو سکتا ہے اور number three وہاں پہ stone کی جو formation ہے وہ favor ہو سکتی ہے اور اگر یہ تینوں چیزیں یعنی stone بھی ہے start infection بھی ہے hydronefrosis بھی ہے تو patient آپ کے پاس later stages میں hematuria کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو یہی پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ patient کو polyurea ہوگا hypertension ہو سکتی ہے stones ہو سکتے ہیں infection ہو سکتا ہے اور even hematuria بھی ہو سکتا ہے تو میرے ایک ڈیڈیز میں کیا آ جائے گا میرے ایک differential diagnosis میں polycystic kidney disease آئے گا اور اویسی بات ہے اس کو confirm کیا جا سکتا ہے ultrasound وغیرہ پہ جو ہم ابھی دیکھتے ہیں تو اگر میں بہت broadly آپ کو بولوں کہ اس کے clinical features بتائیں تو clinical features یہ ہی ہیں بیٹے کہ initially یہ جو patient ہوتا ہے یہ asymptomatic رہے گا یہ asymptomatic کب تک رہتا ہے almost 30 years تک پھر وہ کہتا ہے کہ third decays کے بعد جو ہے وہ symptoms آنا شروع ہو جاتے ہیں so symptoms کیا آتے ہیں ہم نے کہا 75% patients کے اندر کیا شروع ہو جاتی ہے hypertension شروع ہوتی ہے due to compression and activation of renin angiotensin system دوسرا urine concentrate نہیں ہو پاتا تو کیا start ہو جاتا ہے yes polyuria start ہو جاتا ہے number three urine اتنا زیادہ آتا ہے کہ اس کو رات کو اٹھ کے بشاپ کے لئے جانا پڑتا ہے that is nocturia اور ہم نے کہا کہ patient کو بہت زیادہ جو ہے وہ hydro nephrosis develop ہو سکتی ہے eye سے اس کو infections ہو سکتے ہیں اور ایسے ہم نے کہا even کے stones بھی ہو سکتے ہیں جب یہ والی complications ہوں گی تو اس کو ساتھ میں کیا بھی ہو سکتا ہے hematuria بھی بیٹے ہو سکتا ہے جات میں میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ kidney جو ہے وہ بہت زیادہ enlargement ہوگی due to cyst تو patient کو یہ بھی feel ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ pelvic palpable mass ہے جو کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو راکٹر صاحب اندر کوئی mass ہے مجھے ایسے feel ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور end stage میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ end stage میں sixth seventh decades تک اگر اس کو treat نہ کیا گیا تو یہ kidney failure and then uremia cause کر سکتا ہے اور uremia کے بعد آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے mental status وغیرہ alter ہونا شروع ہو جاتا ہے اور patient جو ہے وہ ظاہرہ end stage kidney failure کے اندر جا رہا ہے تو یہ kidney failure میں بھی long term لیکن لے کے جا سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس disease کی body کے دوسرے organs میں کے ساتھ associations ہیں why ہمیں نہیں بتا due to some unknown reason patient کی اگر kidneys میں cysts ہے تو اس کو ساتھ میں polycystic liver disease بھی ہو سکتا ہے polycystic ovary disease بھی ہو سکتا ہے most important ساتھ میں اس کو barry aneurysm ہوگا جو اس نے dogger میں منشن بھی کیا ہوا ہے اور یہی جو ہے وہ cause of death بھی بنتا ہے ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ cysts جو ہیں وہ irakinoid matter میں جو ہے وہ بھی present ہو سکتی ہیں یعنی آپ کے skull میں بھی cysts ہو سکتی ہیں اس کے بعد یہی cysts جو ہیں یہ vesicles جو ہیں mail کی اس کے اندر بھی ساتھ میں present ہو سکتی ہیں اور ساتھ میں mitral valve prolapse again cardiovascular complaints lanes آ سکتی ہیں cysts کہاں نہیں ہوتی یا rarely کہاں ہوتی ہے تو belies میں اس بات کا منشن کرتا ہے کہ نہیں ہوتی یا بہت rarely lungs میں ملے گی ورنہ باقی تمام areas میں heart ہے liver ہے brain ہے genito urinary system ہے testes skull ہے اب کو cysts مل جاتی ہے ٹھیک ہے so this is about its association اب last thing اگر آپ بات کریں بیٹے پولیس cystic کو ہم investigate کس طرح سے کرتے ہیں تا بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ kidney ہے اور نیچے یہ ureter ہے urinary bladder ہے اور urethra ہے اور میں اس کو دیکھنا جاتی ہوں تو میں کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے yes number one بیٹے ہم کیا کر سکتے ہیں ultrasound کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ kidneys میں chest تو نہیں پڑی بھی enlarge kidney تو نہیں ہے دوسری بات ہم contrast enhanced CT scan کرتے ہیں اور آپ یاد رکھنا ہے this investigation of 24 polycystic kidney disease third ایک important چیز that is ive u اس کو ہم کہتے ہیں intravenous urogram اس intravenous urogram کو for example یہ بندہ ہے ٹھیک تو میں کیا کروں گی کہ میں cubital fossa میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ive ہمارے پاس ہوتا urographen کے نام سے آگے میں detail میں بھی جو urogram ہوتا نا یہ kidneys کی level پہ آکے concentrate ہوتا ہے اور اس time ہم بائر سے x-ray لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ kidney میں concentrated ہے یا نہیں اور پھر kidney میں دیکھتی سپائیڈر لگ سائن یوں کر کے نا ایسے کر کے سائن اپیر ہوتا ہے جس سپائیڈر کی لگ سائن ہوتا ہے یہ سپائیڈر لگ سائن ہوتا ہے یہ آپ سے یاد رکھ رکھنا ہے پولی سسٹک kidney ڈیزیز سپائیڈر لگ سائن بھی اس کو بیل شیپ اپیرنس کیونکہ گھنٹی بھی کچھ اس طرح ہوتی تھی پہلے ایسے دو ڈانگ ہو لگ بیل شیپ اپیرنس بھی کہتے ہیں یا پھر تیسرا نام اس کو دیا جاتا ہے سویس چیز اپیرنس ٹھیک ہے یہ تین سائن جو ہیں پولی سسٹک kidney ڈیزیز کو آئی وی جو منجمنٹ کیونکہ پولی یوریا ہوتا ہے تو گئی اس میں فلوید دپلیشن نہ ہو جائے تو فلوید انٹیک بڑھاتے ہیں 3 لیٹر پر دیک ٹھیک ہے دوشہ اس کی kidneys اتنا چا کام نہیں کری تو ہم دو kidney کے اوپر لوڈ کام کرنے کے لئے جو پروٹین انٹیک ہے اس کو کیا کرتے منمائز کرتے کام کرتے تھرڈ چیز ہم نے کہ as a complication kidney میں انفیکشن ہو سکتا انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لئے انٹی بائٹکس دیں گے اور 75% پیشن میں چونکہ ہائپر تینشن ہوتی ہے تو ہم انٹی ہائپر تینشن جو ہیں اس کو لیتے رہیں کون ہوتی ہوتی انٹی ہائپر تینشن جیس جیسے بیٹا بلوکر ہوگی جیسے آپ کے پاس نائٹ ریٹس وغیرہ ہوگی کیلشن بلوکر ہوگی ڈائی ریٹکس ہوگی یہ سارے ہائپر تینشن میں یوز ہوتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس آجاتی ہے کہ سرجی مینجمنٹ اگر ہم کرنا جائے زائر ایک kidney ہے اس کے اندر اتنی سسٹ فڈی نہیں ہے تو ہمیں سرجیکل مینجمنٹ سوٹ کرتی ہے اب سرجیکل مینجمنٹ میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا تو ہم صرف ایک سیمپل آپریشن کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں روف سنگز آپریشن کیا کہتے ہیں روف سنگز آپریشن کرتے ہیں تو پھر ہم رینل ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے سو this is about its treatment اب یہاں پہ چیز ہے روف سنگز آپریشن روف سنگز آپریشن اگر کو 3 چیزیں بتاؤں گی ایک روف سنگز آپریشن ایک روف سنگز ساین اور ایک روف سنگز سنڈروم i guess ٹھیک ہے تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو پڑھنا بھی اور differentiate بھی کرنا so this is all about your polycystic kidney disease i hope that that overload نہیں ہوا ہے we نے polycystic kidney disease can either be adult or infantile so adult کو پہلے پڑھیں یہ autosomal dominant or autosomal recessive is chromosome 16 and 4 involvement is polycystic which enlarges parenchyma and kidney mass destruction 95% bilateral both kidneys involved initially patient asymptomatic and mostly symptom 30 years کے بعد آتے ہیں مسئلا پیتھو genesis یہ ہے کہ function loss is urinary concentrate to polyurea دوسرا اس کے اندر renin angiocent system کی activation due to compressive mass effect which is hypertension ہوتی ہے اور تیسرا ہم نے کہا حس کے نام سے یاد رکھیں گے hydrone phrosis infection stone that can lead to hematuria صحیح اب signs uplook symptoms آپ خود یاد کر لکھ سکتے ہیں اگر آپ پیتھو جانے سے سمجھ لیں اسی میں کہتے ہوں ڈریکٹا نہ لگایا کریں تھوڑا اصلا چیزوں کو سمجھ لیا کہیں سو clinical features کے اندر ہم بتائیں گے hypertension polyurea nocturia hematuria infection stone and then palpable mass feel ہو سکتے ہیں end stage renal failure میں بھی kidney جا سکتی ہے association ہوتی ہے اس کی باقی بہت سارے organs کے ساتھ most common آپ نے یاد رکھ نہیں ہے cardiovascular system کے ساتھ ان patients انوستیگیشن کرنے کے لئے بیٹے آپ ultrasound کرتے سیٹی کر سکتے انٹرا وینو یورو گرام ایک نئی چیز آپ نے سیکھ کی ہے سو سیٹی سکین تل now no contrast enhance ct is investigation of choice بارال انٹرا وینو یوری گرام میں ہم یہ کرتے کہ یورو گرافین ڈائے جو دائیگناسٹک فیچر فور polycystic kidney ڈیز conservative management میں fluid intake بڑھائیں گے پرٹین کم کریں گے antibiotex دیں گے antihypertensive دیں گے سرجری میں ہم de-roofing کر سکتے ہیں یا even kidney transplant بھی کر سکتے ہیں now second چیز ہمارے پاس آجاتی infantile polycystic kidney ڈیزیز میں نے آپ پہلے بتایا کہ جو infantile polycystic kidney ڈیزیز ہے اس کی دو تین باتیں میں آپ نے یاد رکھنی ہے number one یہ autosomal recessive ہوتا ہے number two یہ بہت زیادہ سوئر ہوتا ہے اسی لیے بچہ جو ہے وہ پہلے دو مہینوں میں ہی بچے کی death ہو جاتی ہے جس طرح کارڈیو váskular problems اس کے ساتھ associated ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو hepatic اور pulmonary fibrosis شروع ہو جاتی ہے hepatic یعنی liver کی اور pulmonary fibrosis بہت دفعہ پوچھا جا سکتا ہے fibrosis کن diseases میں نظر آتی ہے پلمن یا hepatic fibrosis آپ کو نظر آ سکتی infantile polycystic kidney disease کے اندر اس کے بعد کہتا ہے اور اس کے اوپر بٹے آپ کو sun brust appearance نظر آئے گی اب یہ appearance سائنس وغیرہ میں اپنے notes وغیرہ سے ایٹ کرنی ہوں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے لیکن اگر آپ اپنے بعد امیلی ان پلائب ان اس طرح کی ہمارے پاس نہیں ہے now moving toward the next condition جو کہ again important condition ہے جس کو ہم کہتے ہیں horseshoe shape kidney horseshoe shape kidney